تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما عباد محترم بھائی اور بہنہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو اللہ رب العزت کے تین پیارے اسمہ مبارک اسمہ آزم کا ایک خاص عمل بتاتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ان تین پیارے ناموں سے اس کو پکارتا ہے اس کے نام کی مالہ جبتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اس سے مانگتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے رزق اس کے لیے آتا ہے چاروں طرف سے رزق آتا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے اس کو خود سمجھ نہیں آتی کہ اللہ پاک ادھر سے بھی دے رہا ہے ادھر سے بھی دے رہا ہے آپ کو اگر چاروں طرف سے رزق حلال چاہیے تو یہ بہت مجرب اور مبارک عمل ہے یہ عمل کام نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جس کو اللہ رب العزت نے اس عمل کی توفیق دے دی اس کو رزق حلال بھی ملے گا اور اس کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہاں کہاں سے ملتا ہے اگر پھر بھی کوئی عمل کرنے کے باوجود بھی اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہمیں رزق نہیں مل رہا تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ کہاں پر کمی ہے اگر آپ دو تین گلاس پانی پی لیں اور آپ کی پیاس نہ بجھے تو آپ کو غور کرنا پڑتا ہے اور آپ غور کرتے ہیں کہ کیا بیماری ہے کہ ہماری پیاس نہیں بجھتی حالانکہ پانی میں اللہ رب العزت نے پیاس بجھانے کی تاثیر رکھی ہے جو ایک گلاس دو گلاس پانی پیتا ہے اگر ٹھنڈا ہو یا جیسے بھی موسم کے مطابق اس کی پیاس بجھتی ہے اس کا شکم سیر ہوتا ہے اس کی پیاس اس کی تشنگی ختم ہوتی ہے آٹھ دس گلاس پانی پی رہا ہے روزانہ پی رہا ہے بار بار پی رہا ہے اور پیاس نہیں بجھ رہی تو پھر وہ متوجہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہے یا بد پرہیزی ہے تو اسی طرح اگر اللہ کے نام سے اللہ کے کلام سے اور ورد وظائف سے اگر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو ہم نے خود غور کرنا ہے کہ یا ہمارا تلفظ ہے ہی نہیں یا ہمارا دماغ دل پاک نہیں یا ہمارے یقین میں کمی ہے یا ہم کسی گناہ میں مبتلا ہے تو سود میں زنا میں برائی میں بڑے بڑے قبیرہ گناہوں میں ہم ملوث ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے نماز چھوڑنے کا بھی بہت بڑا وبال اور گناہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا نماز چھوڑتا ہے اس کو بھی اللہ کے نام سے ورد وظائف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نماز پہلے وظائف بعد میں تو آپ نے یہ خود غور کرنا ہے اس سب کے باوجود آپ کو اللہ کے نام سے برکات نہ ملے رزق نہ ملے فائدہ نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا تو یہ اللہ رب العزت کے تین مبارک اسمائی عظم کیا ہیں اس کو آپ بندش کے لیے رکاوٹ کے لیے خیر و برکت کے لیے رزق کے لیے کامیابی کے لیے اروج اور ترقی کے لیے ہر کام کی نیت کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بہت آسان عمل ہے آپ نے اول آخہ درود ابراہیمی تین تین بار پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے اللہ رب العزت کے تین مبارک اسمائی عظم اس ترتیب سے آپ نے تینوں ملا کے تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے اور اول آخہ درود ابراہیمی تین تین بار پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ وضو بے وضو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی وقت کی قید نہیں کوئی جگہ کی قید نہیں وضو ہو تو بہت اچھا ہے با وضو ہو قبلہ رخ ہو ایک جگہ ہو ایک وقت ہو تو تاثیر زیادہ ہوتی ہے مگر آپ کسی جگہ کسی وقت کسی حال میں بھی اللہ کے ان تین پاک ناموں کو پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو چاروں طرف سے رزق نہ آئے اور آپ کے کام نہ بنیں اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين